نمشکار پڑھ کے جاؤ کہ ہاں بھائی دیکھیں کیسے کمنٹس ہیں اگر ٹھیک کمنٹس ہوں تب ہی آپ اندر جانا ہے نہیں تو اپنا سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت لوگ یوٹیوب میں ایسے ہی وادے کرتے ہیں لیکن جب ویڈیو کے اندر پہنچتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہوتا ہے لیکن میں نہ تو ایسے کبھی گلت وادے کرتا ہوں نہ بھی کبھی آپ سے آپ کے سمیں کی بربادی کے لیے کہتا ہوں تو سب سے پہلے جو میں مدے کی بات پہ آتا ہوں کہ بیلٹ کو کیسے آپ سستے سے سستہ بیچ سکتے ہو تو سستے سستہ بیچنے کے لیے لیدر بیلٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ سستے میں سستہ بیچنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ سستہ خریدوگے تب ہی تو آپ سستہ بیچوگے تو آپ یہ دماغ میں آئے گا یہ کونسی نئی بات ہے سستہ خریدوگے سستہ بیچ دم صحیح بات ہے لیکن اس میں نئی بات کیا ہے تو نئی بات یہ ہے سستے میں سستہ خریدوگے کیسے تو جب بھی آپ کبھی بیلٹ کا کام کریں یا کوئی اور کام کریں تو جب آپ پرچیز کی بات کرتے ہیں تو آپ بس یہ جانتے ہیں کہ اس کو ایسے بیلٹ روم میں پرچیز کیا اور بیس دیا تو یہ اس میں ہوتا نہیں ہے یا بہت سارے ایسے بزنس ہیں جس میں ایسے نہیں ہوتا ہے اگر آپ ڈائریک بیلٹ کو خریدوگے اور ڈائریک بیلٹ کو بیچوگے کسی ہی مارکٹ میں تو آپ کو سستی بیلٹ نہیں مل سکتی پھر سستی کیسے ملے گی تو تب ہی آپ میں نے جو پہلے وعدہ کیا ہے کہ آپ سے سستہ کوئی نہیں ملے سکتا تو اس کے لیے سستی بیلٹ کیسے ملے گی کیسے بنے گی کیسے آپ کروگے یہ چیز کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ سمجھنا ہے کہ بیلٹ بنتی ہے لیدر سے میں لیدر ہی بیلٹ کی بات کر رہا ہوں تو لیدر سے بیلٹ بنتی ہے تو لیدر کہاں بنتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت جروری ہے کیونکہ جہاں لیدر بنتا ہوگا وہاں تو ہی سستی بیلٹ بنتی ہوگی ہنڈیٹ پرسنٹ سی بات ہے جہاں لیدر کا اتپادن ہوتا ہوگا وہ ہی سب سے سستی بیلٹ ملے گی ایک دم سیدھی سی بات ہے تو انڈیا میں تین جگہ ایسی ہیں جہاں لیدر کا پرچر ماترہ میں اتپادن ہوتا ہے اتپادن کا سن سمجھتے ہیں پورے انڈیا میں اگر کہیں پسو مرتا ہے کسی بھی کارن سے مر گیا تو اس کی جو اسکن ہے وہ تین جگہ جا کے ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نمبر ایک ہے کانپور نمبر دو ہے کلکٹا نمبر تین ہے چینائی یہ تین جگہ ہیں جہاں پہ ٹینری کی ہاپ ہے ٹینری کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لیدر کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں اسمیل چلی جائے وہ ہمارے پہننے لائک ہو جائے وہ ہمارے چھونے لائک ہو جائے کیونکہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا تو کچھ سمیے بعد وہ اس کی انسر جائے گی اور خراب ہو جائے گی اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ ان تین جگہ پہ ہی لیدر کا سستے سستہ مل سکتا ہے جس میں کانپور اگر ہم بات کریں کلکٹا اور اگر ہم بات کریں چنے یہ تین لگے اور اسی جگہ کام کرنے سے آپ کو جب لیدر سستہ ملے گا تو لیدر سے بنی ہوئی چیزیں آپ کو سستی ہوتی چلی جائیں گی تو اب بیلٹ کیسے بنتی ہے تو لیدر کی جو کٹنگ ہے نا بیلٹ تو پتلی ہوتی ہے تو جو لیدر کی کٹنگ ہے اس سے اگر ہم بیلٹ بنائیں تو بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہوگی وہ سستہ ملے گا ہم اگر دیکھیں آپ سمجھیں اگر ہم پورے لیدر کو لیتے ہیں جو پورے بفیلو یا کسی چیز کی پوری لیدر ہے تو وہ بہت مہنگی ہوتی کیونکہ اس سے جیکٹ بھی بنتی ہے کیونکہ اس سے پرس بھی بنتے ہیں اس سے سیٹ کورس بھی بنتے ہیں جو پریمیم کارس ہوتی ہیں ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فل جس کو ہم ہائٹ کا لیدر بولتے ہیں مطلب پورا پورا لیدر تو اس کا بہت مہنگا پڑتا ہے اگر ہم وہ خرید کے لیدر کی بیلٹ بنائیں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ مہنگی پڑے گی تو اس کو نہیں خریدنا ہے نمبر ایک بات اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے پٹہ ہی تو چاہیے چھوٹا پٹہ پٹلا پٹہ چاہیے تو اس کی کٹنگ سے لیدر بیلٹ بنتی ہے اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جو اچھی کوالٹی کی چیزیں جیکٹ وغیرہ تو وہ کروم لیدر سے بنتی ہے اب آپ پہلے یہ بھی سمجھ لو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا میں اسے فضول میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں گو بہت امپورٹنٹ ہے تب ہی آپ اس لیدر کی جیکٹ ہو یا لیدر کی بیلٹ ہو اس کو بہت سستے بنا پاؤ گے تو جو کروم ہوتا ہے وہ اسکین بھی ہماری جو یہ ہماری اسکین ہے یا ہماری بفیلو کی یا کسی ایسے پرانی کی جس کی ہم اسکین سے لیدر بیلٹ بناتے ہیں تو وہ تین لیئر میں ہوتی ہے موسٹلی دو لیئر ہم اس کو اور اچھے سے سمجھے تو دو لیئر مانتے ہیں تو جو اپر سائیڈ ہے جب ہماری اسکین کا جو اوپر کا سائز ہے سائیڈ ہے اس کو کروم لیدر بولتے ہیں وہ بہت سپر فنیس ہوتا ہے تو اس سپر فنیس لیدر سے ہم جیکٹس بناتے ہیں یا ادر چیز بناتے ہیں اور اگر اس کی بیلٹ بنتی ہے تو وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے جو ہم سپلٹ کرتے ہیں اس کو جو اسکین ہیں یہ دو پارٹ ہوتے ہیں جب ہم بیس سے اس کو کاٹتے ہیں سپلٹ کرتے ہیں تو اپر پارٹ کو لیدر کروم بولتے ہیں اور نیچے کے پارٹ کو سپلٹ لیدر بولتے ہیں اب ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس سپلٹ لیدر کو بھی ہم کروم لیدر میں پریورت کر دیتے ہیں کچھ ٹریکمنٹ سے تو بیسک سی بات ہو گئی یہ لیدر کی چھوٹی سی جانکاری ہو گئی لیکن اب سستی بیلٹ کیسے ہو گی اس کے لیے ہم نے آپ کو سپلٹ سمجھایا کہ ہم موسٹلی وہ لیدر کا پارٹ یوز کرتے ہیں جو ہمارا پتلہ ہوتا ہے جسے پٹہ بولتے ہیں جو دیسی باسا میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں چننائی اور کلکتہ سے بیٹر جو ہے جو اگر ہم لیدر کی بات کریں لیدر بیلٹ کی بات کریں تو ہمیں کانپور میں ملتا ہے کانپور میں بھی کیوں ملتا ہے کیونکہ موسٹلی لیدر یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو جو اس کا بچا ہوا بھاگ بھاگ ہے یہاں کے لڑکے یہاں کے لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں بہت سستے میں بیچ دیتے ہیں وہ سستا لیدر ہی ہمیں لیدر کی بیلٹ بنانے میں بہت اپیوگی ہوتا ہے جبکہ وہ کروم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسپلٹ بھی ہو سکتا ہے تو جب ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو موسٹلی کروم ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہمیں کروم کا وہ پٹہ مل جاتا ہے جو بہت سستے ملتا ہے اور اس سے ہم لیدر بیلٹ بنائیں گے تو ہمیں بہت سستی ملے گی اب آپ یہ کہہ سکتے ہو تو دلی میں بھی وہ خرید سکتے ہیں تو اگر یہاں سے لے جا کے کہیں آپ لے جاؤ گے تو اس کا جو بھاڑا ہے وہ لگے گا جس کی قارن سے وہ مہنگا ہو جائے گا پلس جو باہر سے آئے گا وہ اتنا جانے گا نہیں اس لئے وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ چیز کانپور میں سستی ملتی ہے دوسری چیز اب بناوگے کیسے ٹھیک ہے آپ نے لیدر کی بات کی ہم نے سب کچھ بات کی بناوگے کیسے تو یہاں پہ بہت سارے کار کھانے ہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا لیکن پھر بتا رہا ہوں سنجینگر جاجموں میں آپ آئیے جاجموں میں ایک سنجینگر علاقہ ہے آپ سمجھ لیجئے وہاں کسی سے پوچھیں گے بہت فیمس ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں اس کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کار کھانے ہیں جو لیدر بیلٹ بناتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کار کھانے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پریوار ہیں جو آپ کو راستے میں نہیں دکھیں گے جب آپ کسی سے پوچھو گے دو چار لوگوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لیدر بیلٹ کے کار کھانے کہاں ہیں کون منا رہا ہے کیا کرتا ہے بہت سارے ہیں سیکڑوں ساتھ چھ ساتھ سوڑا کار کھانے ہوگئے اس سے لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا نمبر ایک بات نمبر دو بات اب کار کھانے میں جا کے لیدر بیلٹ نہیں خریدنی بہت دھیان سے سمجھو بہت سارے اس میں کار کھانے ایسے ہیں جو جاور کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ کو ان کو لیدر دینا ہوگا اور بکل دینا ہوگا دھیان سے سمجھو لیدر جو ہوتا ہے وہ لیدر میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ کانپور میں ہی مل جائے گا جس کو پٹہ بولتے ہیں یا وہ کار کھانے والے آپ کو ان کار کھانوں سے لیدر بیلٹ میں سجسٹ نہیں کر رہا ہوں میں سجسٹ کر رہا ہوں کہ ان سے جاور کرانا ہے جب جاور کی آپ بات کروگے تو وہی آپ کو لیدر بھی دلا دیں گے اور وہی آپ کو جو اس کا بکل ہے وہ بھی دلا دیں گے اب یہاں کھیل کیسے ہوتا ہے میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بکل جو بکل کا مطلب جو ہم لیدر کی بیلٹ میں آگے کی طرف ہک نکلا رہتا ہے نا جس سے ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس کو ہم بکل بولتے ہیں اندی میں تو جب بکل کو آپ خریدیں جاؤ گے تو چھے روپے کے بکل سے لے کے ڈیر سو دو سو پانسو ہجار روپے تک کا بکل آتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ جیسی اس کی قوالٹی آپ سونے کا بکل بنا دوگے تو پاندس ہجار کا جائے گا ایک لاکھ کا جائے گا تو جو قوالٹی آپ بکل کی یوز کروگے وہ بکل کا ریٹ ہو جاتا ہے اسی لئے میں بھی لاؤں آپ خود بناو خود بناوگے تو آپ اپنی حساب سے سستی بیلٹ بنا پاؤ گے اگر آپ لوگیں تو اس نے پندرہ روپے کا بکل لگایا کی پچاس روپے کا لگایا اس حساب سے بیلٹ کے ریٹ بڑھ جائے گا جب آپ خود بناوگے تو آپ کو اپنے چھتر کے حساب سے کتنی سستی بیلٹ بنانی ہے اس کے بکل پر نیربہ کرتا ہے تو آپ نے لے لیا لیدر آپ نے لے لیا بکل یہ دونوں چیزیں آپ کو کار کھانے والے کو دینی ہوگی پھر کار کھانے والے جو ہیں بارہ روپے سے پندرہ روپے یہ ان کا جوب ریٹ ہوتا ہے اس میں وہ پالیس کریں گے آپ کی بکل کو پیسٹ کریں گے سب کچھ کر کے آپ کو پیکٹ بیلٹ دے دیں گے آپ کو پیکٹ بیلٹ دے دیں گے تو اب آپ سمجھو آپ کو بارہ سے پندرہ روپے کے بیچ میں وہ کار کھانے والے آپ کی جس کو جوب ورک بولتے ہیں آپ یاد رکھنا یہ سبد کی جوب ورک پر کام کرانا ہے تو جب آپ جوب ورک پر کام کراؤ گے تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن دینی ہوگی بیلٹ کی سیمپل دینی ہوگی جو بھی بیلٹ بنانا ہو یا وہ اپنے کٹلوگ آپ اپنے سیمپل دکھا کے آپ سے پوچھ لیں گے کیسی بیلٹ بنانی جیسی بھی بنانی ہے تو آپ کو لیدر آپ نے دے دیا ان کو اور آپ نے بککل دے دیا انہوں نے پندرہ بارہ پندرہ جو بھی آپ کا تیہ ہو جس طریقے سے بھی جس طریقے کی ڈیزائن ہوگی اس طریقے کا ریٹ ہوتے ہیں جوب ورکے تو آپ نے اس سے بیلٹ بنوائی یہ بیلٹ بہت سستی ہو جاتی ہے امومن جو آپ بیلٹ خریدنے جا رہے ہو آپ خریدنے جا رہے ہو تو کسی نے بنائی ہوگی آپ جیسے نے پھر آپ اس سے خرید ہوگی تو میں وہاں کی بات کر رہا ہوں میں وہ بیلٹ کے ریٹ آپ اس کو بتا رہا ہوں جو جا کے یہاں سے گر آپ بناوگے تو آپ دللی میں بیش سکتے ہو ممبئی میں بیش سکتے ہو پونے میں کہیں بھی بیش سکتے ہو روڈ سائٹ بھی بیش سکتے ہو اگر مطلب ایک لاٹ چھوٹی بنوائی اب آپ یاد رکھنا بیلٹ کا سائز جو مطلب لیدر ایسا نہیں یہ ایک لے کے پہنچ گئے دس لے کے پہنچ گئے سو لے کے پہنچ گئے پانچ سو چھے سو ساس سو ہجار ایسے بیلٹیں بنتی ہیں ایک بار میں اس حساب سے آپ کو لیدر آپ کو مل جائے گا اور آپ نے بیلٹ بنائی اور بیلٹ کا بکل لگایا ایک چیز میں اب بتاؤں اس کا سائز ڈی ایم کے انصار ہوتا ہے اور کلو کے انصار بھی ہوتا ہے جس طریقے کا لیدر ہوتا ہے اس طریقے کی آپ کا مطلب اس کا ریٹ ہوتا ہے لیدر کا ریٹ بھی ڈی ایم کا مطلب سمجھے ڈی ایم ایک جیسے میٹر ہوتا ہے ایسی دی اسی طریقے کی ایک ایک آئی ہے جو آپ میت میں آپ جانتے ہوگے تو وہ اسکوائر کے حساب سے ملتا ہے جیسے کلکتہ میں اگر لوگیں آپ لیدر تو اسکوائر فٹ کے حساب سے ملتا ہے جو مہنگا اچھا لیدر ہوتا ہے اور جو نارمل لیدر ہوتا ہے وہ کلو کے حساب سے ملتا ہے تو ہر طریقے کا ہے تو آپ پرفر کرنا کہ آپ کلو والا لو تاکہ آپ کی بیلٹ اور سستی سے سستی پڑ جائے تو آپ نے سمجھا کہ بیلٹ کو بنانے کے لیے تین فیکٹر کام کرتے ہیں نمبر ایک لیدر نمبر دوس کا بکل نمبر تین جاوب ورک جو کار کھانے والا اس کو بنا رہا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب جب اس کو اتنا پتا ہے کہ وہ اپنا کار کھانا ہے بھی یہ ہے اس کے پاس لیدر بھی پڑا ہوا ہے تو وہ خود کیوں نہیں بنا کے بیچ لیتا ہے تو دیکھئے جیسے آپ مان لیچے ممبئی سے جا رہا ہو یا آپ چننے سے جا رہا ہو یا آپ کہیں سے بھی جا رہا ہو تو ایک کار کھانے والا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جا کے اتنی ساری بیلٹ بنایا اور اتنے بڑی جگہ جا کے اتنی دور جا کے اپنی مارکٹنگ کرے تو موسٹلی لوگ دلی کے ہوں یا بڑے سہروں کے ہوں جو ہول سیلر ہیں یا جو ڈسٹیبوٹر میں بول دوں ہول سیلر تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں یہاں سے لے جا کے مال وہاں بیستے ہیں وہ لوگ خود آکے اپنا مال لے جاتے ہیں ان کو نگت میں مال بیچنا پسند ہوتا ہے کیونکہ جب آپ مال کہیں جا کے بیچو گے تو آپ کی ہداری پسے گی پھر بہت دکت ہوتی ہے اس لئے یہ موسٹلی یہ پرفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جاور مل جائے وہ زیادہ سکون ہے کیونکہ نہیں جانا ہے نہ آنا ہے صرف کچھ مسینیں لگا لیں اور اپنی ہنر کے بل پر ہنر بھی چاہیے آپ ہی ماں سوچ لینا کہ صرف مسین لگا لیں اور کام ہو گیا ہنر بھی ہوتا ہے اگر آپ سیکھ لوگے تو وہ بھی آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن موسٹلی اس طریقے سے بلٹ کا کاروبار ہوتا ہے جب اس طریقے کا کاروبار کیا جاتا ہے تو آپ کو بوٹم پرائز ملتا ہے بہت خاص ویڈیو ہے یہ کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے نہیں دیکھو گے یہ ویڈیو پتا ہے لاکھوں روپے کا ہے لوگ اس کے بڑے بڑے کورسے تو پتہ نہیں کیا اور یہ بات نہیں بتائیں گے جو یہ جنون بات ہے اب میں ایک چیز اور کہہ دوں ابھی سے آپ وہ میسیج کر دو کہ اگر آپ کو لگا ہے نیچے کمنٹ کر دو کہ یہ ویڈیو واقعی جنون تھا واقعی اس میں ابھی میں اور آگے بتاؤں گا لیکن ابھی سے یہ میں سے تاکہ بھول نہ جاؤ اور وہ لوگ نہ آئے جن کو اتنا اچھا ویڈیو مل سکتا ہے جن کو اتنی اچھی جانکاری مل سکتی ہے وہ وہاں سے ہی لوٹ جائیں گے میں کتا ہی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے کیریئر کے لیے بھارہ دیس کے لیے کیونکہ جب اگر ایکنومی اچھی ہوگی لوگ بزنس کریں گے لوگ آگے بڑھیں گے تو جرور اگر آپ بزنس کرو گے تو کم سے کم دس لوگوں کو جاب پہ رکھو گے تو اس لیے بہت جروری ہے اور میرے کانپور کی انت کے لیے بہت جروری ہے کیونکہ یہاں کے انڈسٹیز کو بھی فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو بھی روجگار ملے گا جب اگر آپ یہاں آکے کام کرو گے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سہر کی ایکنومی کے لیے کسی بھی دیز کی ایکنومی کے لیے کہ وہاں کے ویکتی کی آئے بڑھے وہاں کا ویکتی بزنس کرے تاکہ وہ دس لوگوں کو اور روجگار دے سکے اب یہاں سے بات آپ کی آتی ہے تو آپ یہ کہو کے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے میں نے لیدر بھی لے لیا میں نے جاور بھی کرا لیا میں نے سب کچھ کر لیا مجھے سستی بیلٹ بھی پڑ گئی کیونکہ جب آپ اس طریقے سے کرو گے تو اس سے سستی بیلٹ ہو ہی نہیں سکتی اس سے سستی بیلٹ بن ہی نہیں سکتی یہاں کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ جب آپ لیدر خرید رہے ہو تو بہت مول بھاؤ ہوتا ہے تو اس مول بھاؤ کو بھی سمجھنا ہوگا سستے سے سستہ لیدر لینا ہوگا تب ہی آپ کی سستے سستی بیلٹ بنی گی اور اگر آپ ڈائریکٹ بیلٹ کی بات کر رہا ہو تو یہاں آپ ڈائریکٹ بیلٹ بھی سستی ملے گی اور جگہوں سے سستی ملے گی لیکن میں بات کر رہا ہوں سب سے سستی کیسے ہوگا تو سب سے سستی تب ہوگی جب آپ خود لیدر بیلٹ بنوا ہوگی تو اس میں آپ کے لاکھوں روپے مسینوں کے بچ رہے ہیں سب کچھ بچ رہا ہے جتنی آپ کے قوانٹی ضرورت ہے آپ نے اتنی لیدر بیلٹ بنالی اور اپنے سہر اپنے گاؤں اپنے جہاں بھی آپ کو چاہیے وہاں بیچی اور پھر جب آپ کو ضرورت لگی تو آپ پھر بنوالو اور موسٹلی تو میں یہ پرفر کروں گا کہ یہاں سے آپ لے جاؤ اپنے چھیتر میں ہولسیلر کو یہ مال بیچو اور کوسس کرو اور اچھے سے اچھا بزنس کر سکو تو یہ بہت امپورٹن چیزیں تھیں اب اسی طریقے سے آپ اور چیزوں میں کر سکتے ہو سیفٹی سوز میں کر سکتے ہو لیدر جیکٹ میں کر سکتے ہو بہت سارے آپشنز ہیں جتنے بھی آپشنز ہوتے ہیں سب آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو جوب پر کام کرا کے کیونکہ یہاں بہت سارے انڈسٹریز ہیں گانپور میں لیدر کی تو آپ کو ایسے بھی کام مل جائے گا تیسری چیز میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس ٹائپ سے بنا کے آپ ایمیزون فلپ کارٹ میں بھی بیچ سکتے ہو ساتھ میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو ایکسپورٹ کا بھی بہت اچھا اپشن ہے لیدر میں لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سیکھو سمجھو اور آگے بڑھو ایک چیز میں اور یہاں پہ کہہ دیتا ہوں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا تو میں نے ایک جگار سوچی ایک میڈیٹر کو لیا اور اس کے بعد میں نے ایک لنک نیچے بنوایا ہے وہ ڈونیشن والا ہے کہ جو ون ٹو ون مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس کوئی دکان کھولا ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے مطلب وہ نیا کام اسٹارٹ کر رہا ہے بزنس ہو سکتا ہے میں اسے ٹھیک صلاح دے پاؤں ہو سکتا ہے میں اس کو لاؤس سے بچا پاؤں ہو سکتا ہے کوئی مسین لگانے جا رہا ہے تو میں اسے ساؤدھان کر پاؤں کہ نہیں بھائی یہ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے ہو سکتا ہے وہ پیسے اس کے بہت سارے پیسے لاؤس ہونے سے بچ جائیں تو اگر آپ اس لنک میں کلک کرو گے تو بہت کم سیٹیں ہیں کیونکہ میں ون ٹو ون کتنے لوگوں سے بات کر پاؤں گا پندرہ منٹ کا میں ٹائم رکھتا ہوں اس لیے ایک آدمی سے بات کرنے کا کیونکہ پندرہ منٹ ہی سے کم تو پھر بریابتی نہیں ہے میں کیسے ڈسکرز کر پاؤں گا تو کتنے لوگوں سے میں بات کر پاؤں گا جبکہ مجھے لاکھوں لوگ سنتے ہیں تو اس لیے بہت کم سیٹیں ہوتی ہیں لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر سلوٹ نہیں ہو پا رہا ہے بک نہیں ہو پا رہا ہے تو سر میں اس کے لیے سوری ہوں لیکن میکسیمم لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے مل سکیں بات کر سکیں تاکہ اچھے سے اچھا لاب لے سکیں بس اگر آپ کی اچھا ہے تو آپ کا نیچے لنک سے اپنے سلوٹ بک کر سکتے ہو بہت کم لیمٹیٹ سلوٹ ہے تو باقی جیسا ہوگا اس ور کی جیسی اچھا ہوگی ویسا ہی بات ہو پائے گی اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی اور ایک چیز سب کچھ پیک کر کے یہ لوگ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیک کر کے نہ دیں سب کچھ پیک کر کے دیتے ہیں سب کچھ کر کے دیتے ہیں اب سب کچھ پیک کر کے ہوتا ہے آپ کو پیک کر کے لیدر بیلٹ مل جائے گی اور آپ اپنے شیط میں جا کے اس کو بھیس سکتے ہو تو یہ طریقہ ہے لیدر بیلٹ میں کام کرنے کا اور یہ بہت ہی جینیون طریقہ ہے بہت ہی سرل طریقہ ہے اور اس طریقے سے اگر آپ کام کرو گے بناتے ہیں آپ کان پورا سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں بس اتنا ہی کہنا تھا اگلے ویڈیو اور بجٹ کی بات اگر میں کر دوں پھر سے میں روک رہا ہوں بجٹ کی بات کر لوں تو بہت زیادہ کوئی نویس کی بات نہیں ہے اس میں بہت زیادہ کچھ خراب ہونے کی بھی سمسیہ نہیں ہے بس اتنا ہی کہنا تھا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے نماشکار